نون لیگ کی ناکس پالیسیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں مستقبل میں بجری کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہوں گی دو ہزار پچیس تک آٹھ ہزار میگا وارٹ کے منصوبوں کا پلان بھی حکومت کا ایجنڈا ہے جبکہ دو ہزار تیس تک پینسٹ فیصد تک کلین اور گرین انرڈی حدف ہے وفاقی وزیرت اوانائی عمر ایوب کی عوام کو تسلیہ موسیقی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو مہنگی بجلی سسٹم میں ڈالی اس کا خمیازہ آج بھی ہم لوگ بھگت رہی ہیں انہوں نے الینجی پلانٹس کی ذریعے جو بجلی بنانی شروع کی وہ تقریباً سترہ روپے یونٹ تھی اس کے برعکس یہ بجلی کی قیمت جو ہے یہ اس کے عدو عد ہے اور مزید نیچے جائے گی انشاءاللہ اس پر تارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ سن دو ہزار پچیس تک انشاءاللہ اپ تارگیٹ آٹھ ہزار میگا وارٹ بیجلی جو ہے وہ پاکستان میں لگے گی اور دو ہزار تیس تک ہمارا حدف جو ہے کہ کم از کم بیس ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ رینیوبل انرجی پاکستان میں لگے گی اور ہمارا یہ بھی حدف ہے کہ یہ صرف آپ کی آلٹینٹر انرجی ہے اس پہ آپ کا پن بیجلی یا ہائیڈل انرجی نہیں شامل وہ آپ شامل کریں تو دو ہزار تیس تک ہمارا حدف یہ ہے کہ پاکستان میں بیجلی کے ذرائع جن سے بیجلی بنے گی وہ تقریباً ساٹھ پینسٹھ فیصد ہمارا کلین اور گرین انرجی ہوگی